پاکستان پولٹی اسوسیشن جو اس وقت پاکستان کی دوسری بڑی سنتی آرگنیزیشن ہے اور یہاں جہاں آپ کو پولٹی ملے گی وہاں وہاں آپ کو پاکستان پولٹی اسوسیشن جن کے مہمران ملیں گے کاروباری افراد ملیں گے یہ اسوسیشن جو ہے اس میں جو سب سے زیادہ کردار ہوتا ہے وہ یہاں کا جو ہمارا سیکریٹریٹ ہوتا ہے وہ ادا کرتا ہے میجر جعوید بخاری صاحب گزشتہ بیس سالوں سے پاکستان پولٹی اسوسیشن نادن ریجن کے سیکریٹری ہیں اور یہ اسوسیشن کو اس مقام تک بہچانے میں میجر صاحب کا بہت بڑا کردار ہے میں سمجھتا ہوں جس حسن خوبی کے ساتھ میجر صاحب نے سیکریٹریٹر کو چلایا ہے اور جس انداز کے ساتھ اسوسیشن کا جو لیول بلند کیا ہے یہ ان کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنے کو جی چاہتا ہے کہ ہر افراد کے ساتھ جو ہے اپنا تعلقات کو قائم رکھنا اسوسیشن کو چلانا اسوسیشن کے معاملات کو صحیح خطوط پہ جائی رکھنا یہ سیکریٹری کا ہی کمال ہوتا ہے واقعی ہم لوگ تو آنے جانے والے ہوتے ہیں میجر صاحب آپ یہ بتائیے کہ اس وقت پاکستان پولٹی اسوسیشن کے میمبران کی کیا تعداد ہے نادن ریجن بسم اللہ الرحمن الرحیم سر پہلے تو آپ کا بہت شکریہ میں اس قابل کا ہاں جتنی آپ نے تعریف کر دی تو اس وقت ہمارے جو میمبر ہیں اراؤنڈ فائیو انڈر ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے فارمر ٹونٹی ایٹھ توزنڈ ہے لیکن چونکہ وہ تمام ٹیکس پیئر نہیں ہوتے اور ہمارے ہمارے اوپر گورنمنٹ کی پابندی ہے کہ اگر کوئی فائلر نہیں ہے تو ہم اس کو میمبرشپ نہیں دے سکتے یہی ریزن ہے کہ ہم ابھی ویسے انکرش کر رہے ہیں سب کو کہ جی آپ اپنا انٹین بنائیں اور تاکہ جو ادارے ہیں وہ میمبر سے ہی سٹانگ ہوتے ہیں تو ہماری کوشش ہے کہ اس سال کوئی تھوزنڈ تک ہم ان کو میمبرشپ کو لے جائیں دعا کیجئے کہ اللہ میں کامیاب کرے میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اس وقت جو ہے تقریباً تمام پولٹی انڈسٹری کے بڑے بڑے ادارے پاکستان پولٹی اسسوشیئن کے میمبر بھی ہیں تو کیا ان کے ساتھ جب آپ تنظیم کے بارے میں کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ یہ پورا تعاون کرتے ہیں جی سر الحمدللہ جتنے جو ٹاپ ٹائم جس کو ہم کہتے ہیں اور اس کے بعد بھی جو ہمارے بڑے لیٹرز ہیں تمام بہت کوپریٹیو ہوتے ہیں پولٹی سیکریٹریٹ کے ساتھ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب ہم نے یہ خریدا تھا تو سب نے اپنی حصہ بقدر جسہ ڈالا تھا اور یہ ہم نے اپنا آفیس کریدا اور اس کے بعد اللہ تعالی نے رحمت کی کو ہمارے سورس آف انکم بڑے تو ہم نے سامباد میں آپ کے آپ کو پتا ہے کہ ڈی چوک میں بھی دفتر اپنا بنایا پھر کراچی والا دفتر بھی اپنا کریدا تو اب الحمدللہ ہمارے تینوں دفتر اپنے اور اس کی ایفیشنسی آپ کے سامنے میں صاحب اس دفتر کے جو سب سے بدا کردہ حجی بشیر محمد بشیر مرہوم کا تھا تو آپ تو ماشاء اللہ ساری بات کے گواہ ہیں تو آپ کس طرح ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں حجی محمد بشیر صاحب جو نیشل گروپ کمپنی کے چیئرمین بھی تھے اور ہمارے سر پرستے آلہ بھی تھے سر حجی محمد بشیر صاحب واقعی ایک با کردار اور پیٹن ان چیف جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے سر براہِ آلہ تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب یہ دفتر ہم نے خریدا تھا تو انہوں نے پیسے اپنی پاکٹ سے دیئے تھے اس کے بعد ہم نے اکٹھے کر کے انہیں دیئے اور ابھی اللہ ان کے جوارِ رحمت میں جگہ دے اور درجات بلاند کرے ان کی نیت تھی مجھے وہ کہتے تھے کہ میجر صاحب ساتھولا پلاٹ خرید دو میں آپ کو پلازا بنا تاکہ دو دو کنال کا اور نیچے والا پورشن ان کے جو آئیڈیا تھا کہ بینک کو دے دیں گے اور اوپر ہم فلیٹس بنائیں گے اور آپ کو کسی قسم کی متاجی نہیں رہے گی آپ سیلف جنریٹڈ ہوں گے اپنی انکم کے لحاظ سے اور آپ کا بہت اچھا نظام چلے گا ابھی بھی میری خواہش ہے کہ ساتھولا پلاٹ میں مل جائے اور ہم یہ ان کی جو خواب ہے اس کو شرمندہ اتابیر کریں انشاءاللہ بہت شکریہ میرا خیال ہے کہ مجھے صاحب نے جو بات بیان کی ہے پاکستان پولٹی اسوسییشن کو اس وقت اس بات کی ضرورت پی ہے کہ اس کا سیکرڈریٹر بھی وسیع ہو اور یہ سیلف فینانس پہ چلے تاکہ زمانے کے جو سردگرن حالات ہیں اس پہ اثر نہ کرتے ہیں کیونکہ اسوسییشن نہیں قیم رہے ہیں اسوسیشن قیم رہے گی تو کام جو ہے چلتا رہے گا بہت شکریہ شکریہ